باپ دوم پھر تیسرے دن کانہِ گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسو کی ماں وہاں تھی اور یسو اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی اور جب میں ہو چکی تو یسو کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی یسو نے اس سے کہا اے عورت مجھے تُس سے کیا کام ہے ابھی میرا وقت نہیں آیا اس کی ماں نے خادموں سے کہا جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو وہاں یہودیوں کی تحارت کے دستور کے معافق پتھر کے چھاں مٹھ کے رکھے تھے اور ان میں دو دو تین تین من کی گنجائش تھی یسو نے ان سے کہا مشکوں میں پانی بھر دو پس انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا پھر اس نے ان سے کہا اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ پس وہ لے گئے جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو مین بن گیا تھا اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے مگر خادم جنہوں نے پانی نکالا تھا جانتے تھے تو میرے مجلس نے دولہ کو بلا کر اس سے کہا ہر شخص پہلے اچھی میں پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر چھک گئے مگر تو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے یہ پہلا موزہ یسو نے قانعہ گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے اس کے بعد وہ اور اس کے ماں اور بھائی اور اس کے شاگرد کفر نحم کو گئے اور وہاں چند روز رہے یہودیوں کی عید فسن ازدیک تھی اور یسو یرسلم کو گیا اس نے حیکل میں بیل اور بھیڑ اور قبوتر بیشنے والوں کو اور سررافوں کو بیٹھے پایا اور رسیوں کا کھوڑا بنا کر سب کو یعنی بھیڑوں اور بیلوں کو حیکل سے نکال دیا اور سررافوں کی نقدی بکھیر دی اور ان کے تختیں الڑ دیئے اور قبوتر فروشوں سے کہا ان کو یہاں سے لے جاؤ میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ لکھا ہے تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی پس یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا کہ تُو جو ان کاموں کو کرتا ہے ہمیں کونسا نشان دکھاتا ہے یہودیوں نے جواب میں ان سے کہا کہ اس مقدس کو دھا دو تو میں اسے تین دن میں کھڑا کر دوں گا یہودیوں نے کہا چھالیس برس میں یہ مقدس بنا ہے اور کیا تُو اسے تین دن میں کھڑا کر دے گا مگر اس نے اپنے بدن کے مقدس کی بابت کہا تھا پس جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا اور انہوں نے کتاب مقدس اور اس قول کا جو یسو نے کہا تھا یقین کیا جب وہ ایرسلم میں فسا کے وقت عید میں تھا تو بہت سے لوگ ان موضوعوں کو دیکھ کر جو وہ دکھاتا تھا اس کے نام پر ایمان لائے لیکن یسو اپنی نسبت ان پر اعتبار نہ کرتا تھا اس لیے کہ وہ سب کو جانتا تھا اور اس کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا کیا ہے موسیقی